اعتشام صاحب علی شہر نے جیسے کہا کہ مولانا اس وقت سیاست کی کنجی بن گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو ایمینڈمنٹس کرنی ہے اس بیعت کو چھوڑ دیں غلط ہے ہے صحیح ہے اب دیکھیں حکومتیں دباؤں میں آتی ہیں تو سب کچھ کرتی ہیں آپ کو جانتا ہے پی ٹی آئی کے زمانے میں آدھے گھنٹے میں بائیس طرح مین منظور کی گئی ہے تو یہ تو چلتا ہے سیاست میں تو اب یہ ہی ہے حکومت وقت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور ازائیت سی بات ہے اس وقت وہ کیا دے سکتے ہیں سادمیوں کو اپنے جو بندے ساتھ لے کے آ رہے ہیں ہم شور آپ کو بتا ہے کہ ہماری سیا سیاست میں کتنی موریلیٹی ہے لوگ آتے ہیں وہ اپنے مطالبات دیکھے آتے ہیں کوئی شیاسی ہوتے ہیں کوئی مونیٹری ہوتے ہیں کوئی کس طرح کے ہوتے ہیں ساری باتیں ہم نوائی جاتی ہیں اور پھر جب مشکل بیک مجھے یاد آگے ہیں بینجید محرومہ کے زمانے میں ایک سیٹ چاہیے تھی ان کو اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک صاحب سے جو قتل ہو گئے اپنی مذہبی جماعت کے ان کے اوپر چودہ کیسز تھے مولانا آزم تارک کے اوپر اسلامباد میں ان کو رمسہ قتل کیا گیا تھا چودہ کیسز تھے اور رات و رات یہ کیسز سارے ختم کر کے ان کو سمدی میں لائے اور ایک ووٹ سے انہوں نے اپنا کام چلایا تھا آگے تو بات یہ ہے کہ یہ جب شیاست میں ہم یہی دیکھتے ہیں جب مشکل بقت آتی ہے حکومت ساری باتیں مان لیتی ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب جتنی دیر لگ رہی ہے میرا اپنا جس کو کہتے ہیں سینس یہی ہے کہ ایلٹی بیشی وہ مان جائیں گے اور جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی گبرات دیکھیں ی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مایوسی دیکھیں گور خان صاحب کے جو ابھی انہوں نے بات کی تھوڑی دیر پہلے وہ کہتے ہیں جی کل تک تو مولانا مارے ساتھ ہیں اس کا مطلب آج ساتھ نہیں ہے تو ظاہر ہے مولانا بھی اپنی پوزیشن بدل لیں اور جس طریقے سے لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی تک نون کمیٹل ہیں پوری طریقے سے وہ کسی طرح نہیں جا رہے ہیں لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایلٹی بیٹی شاید میرا حکومت ان کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھنے کہ حکومت ایک بڑا سٹرانگ میسیج دے گی اگر یہ سارا کچھ حاصل کر لیتی ہے وہ عدیہ کو ایک میسیج ہے پی ٹی آئی کو ایک میسیج ہے کہ یہ حکومت پر رہتے ہو آپ جڑائی کسیے کا بھی لے جائیں بات نہیں بنے گی پارلیمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے خصوصی تمیٹی بنی اس کے اخترارات بھی تیع ہو گئے بہت ساری چیزیں ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے خصوصی تمیٹی کے پاس مسوطہ بھیجنے کی باتیں ہو رہی تھی کہ شاید کنسنسس کے ساتھ چیزیں ہو جائیں میرا نہیں خیال اور یہ جو کل ان کو مسوطہ دیا گیا تھا اپنا مولانا فضرمان صاحب کو اس میں کا چینج جو کیا ہوگا آئم شور اس کو زمانی بھی انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں ساگدار صاحبوں بلاوت صاحبوں انہوں نے کنبے کر دی ہوگا اب آخری بات یہی رہا جاتی ہے کہ مولانا فضرمان صاحب کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہی ہے کہ دوبارہ آپ دیک ہیں وہ سیاست سے اس کو کہنا چاہی ہے امنی پولیٹک سے تھوڑا دور ہو گئے تھے ایک چیز جس طرح انہوں نے آپ دیکھیں وہاں سے پرویستان سے جیتی ہے پارلیمنٹ میں آ تو گئے ہیں لیکن بہت سے حوانہ سے ان کے نراض کی بھی ہے بہت سے حوانہ سے ان کے شکوے گلے بھی ہیں اور ظاہر ہے کبھی وہ اسٹیلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑی دین کے لیے اپنشن میں چلے جاتے ہیں ایٹی میٹی وہ اتحادی حکومت جو بند کی اس کے ساتھ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شام تک یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ دیفنیٹی آور کم ہو جائے گا اور مولانا کی جو آخری شرائط ہو جائیں گی وہ ہوں گی مان لی جائیں گی اور دوسری بات ہے نمچہ اگر کوئی کہے کہ جی پاکستانی سیاست میں کوئی اصولوں کی بات ہوتی ہے موریلیٹی کی بات ہوتی ہے اور لوگ ان باتوں پر توجہ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی جو بھی بردی ہو جائے ہم نے سیاست اصولی کرنی ہے تو وہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں سیاست نہیں ہوتی بے اصولی کی سیا سیاست ہوتی ہے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ حکومت جس طرح ڈیشپریٹ ہو چکی ہے وہ اپنی ویچ آکے میرا خلال لوگوں کو بنوائے گی بنانے کے بعد اپنے ادا فاصل کرنے کی کوشش کی ہو کیونکہ حکومت کا اس وقت چلنا مشکل ہو گیا حکومت کے اوپنی لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمارے سارے کام روک دی ہے ہم کوئی کام نہیں سکتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے